آج کل کئی لوگوں کو آنکھیں کمزور ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ویبن سمسیائیت بن ہو رہی ہیں لمبے سمیں تک سکرینوں کا استعمال کم نیند اور اچھے آہال کی کمی کا کارن بن سکتی ہے وہی یوگ کو نیعمت روپ سے ابھیاز کرنا اور سوست جیون شیلی اپنانا بھی آنکھوں کے سواست کو سنشت کرنے اور آنکھوں سے چشمہ ہٹانے میں مدد کرتا ہے وہی ہم آپ کو ایسی یوگ آسنوں کے بارے میں بتانے جا رہی ہیں جو کہ آنکھوں کے لیے کافی فائدے من ثابت ہوں گے اس کے ساتھ ہی ان آسنوں کو پرددن کرنے سے آنکھوں کی ماں سپیشیاں مضبوط ہوتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کی آنکھوں میں چشمہ لگا ہوا ہے تو وہ بھی ہٹ جائے گا یوگ کے انیک فائدے ہیں جیسے کہ آپ سبھی اس کے بارے میں پرچیت ہیں اور میرے پاس کئی سارے بیکٹی آتے ہیں جنہیں الگ لگ پرکار پر ہی سمجھ چائیں ہوتی ہیں تو یوگ کرنے سے کیونکہ یہ سریع کے ہر انگ پر کام کرتا ہے وہ بھی بھی جو ہے یوگا ہے بہت اچھے طرقے سے بہت کرتا ہے پچھوٹان آسن کے لئے ہم بے سستتی میں آتے ہیں ان کی پراغل میں سستتی اس میں ہماری جو دونوں پیار ہیں وہ ملے رہتے ہیں اور جو ہمارے پیار کے پنجے ہیں وہ بھی ملے رہتے ہیں کمر ہماری گھر سیدھی رہتی ہے ہتھیلیاں ہماری ہپس کے بھگل میں آتی ہے سوانس لیتے ہوئے ہم دونوں ہاتھوں کو اوپا لے جاتے ہیں ہاتھوں کو اوپر کی طرف خیزتے ہیں اور سوانس چھوٹے ہوئے ہم اپنے آگے کی طرف جھکتے ہیں اور کمر بھی ہماری آگے کی طرف آتی ہے سمبھو ہو تو ہم پیر کے انگوٹو کو پکٹ سکتے ہیں اگر یہ سمبھو نہ ہو تو ہم پیر کو سائٹ سے پکٹ سکتے ہیں اور دیر دیرے اپنے جو خوطی ارچے ہیں اسے آگے لائنے کا پیاس کرتے ہیں اور چھن کو خوطی سے آگے لائنے کا پیاس کرتے ہیں تو یہ ہے پسیجدہ آسان کے اس تھیل سامانی طرح پور زبن بالاسان کو کرتے ہیں تو اس کو ریلیکسشن پوشتر کی طرح کرتا ہے جب ہمیں یوگا پوشتر کر رہے ہیں تو اس کے دوران میں ہمیں بالاسان کو کرتے ہیں لیکن اگر کسی بھی وقتی کو جو ایسے سٹینوسیس ہے spinalnas ٹینوسیس یا فیر فیصل جوئٹ آتھو بہت گئے تو اس کیس میں اگر ایسے وقت کی بیکور بیننگ کے آسنا کریں گے تو ان کا پین بڑھے گا تو اس کیس میں ایسے تھریپی ہم جو ہے بالاسن کو کر سکتے ہیں حالانکہ جن وقتوں کو جن کا جو بلڈ پریشر ہائے راتا ہے وہ کریں گے تو انہیں لہب ہوگا ساتھ کے ساتھ حالاسن کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے پیچھ کے پاس آجانا ہے دو مہتھی گیاں جو ہے ہمارے جامل کے بھگنگ رہیں گے اور سواس لیتے گے اپنے دیوانوں پہر کو اپر رکھانا ہے اگر آپ ایک دم سے پہر کو سرکی پیشے نہیں آسکتے ہیں تو تھوڑا سا آپ کو پھوچھ کرنا ہے آپ کو اور پہر کو سرکی نیچے جمین پر لگانے کے لئے سکتے ہیں ساتھ ساتھ آپ جو دونوں ہو جائیں وہ سمانتہ رہیں گے اگر آپ کو سمانتہ رکھنے میں سمسیاں ہو رہی ہے تو آپ اپنی جو دنیا ہے انہیں آپس میں انٹلوکن کر سکتے ہیں تھوڑی دیر لبک پانس سے دس سیکنڈ کے ساتھ ہمیں رکھنے کے پسچا آپ دیرے دیرے پیرو کو واپس زمین میں لیا رہیں گے اٹرکھن رشکیس سے ایشہ بیروریہ لوکل ایٹین کے لئے